اور اس وقت اٹھیل پور میں ڈوگر برادری کی اہم شخصیت سردار فاروق ڈوگر نے فرس نیوز کے سینئر انکر پرسن اشرف سامل سے خصوصی گفتگو کی ہے اس وقت سردار فاروق ڈوگر نے کیا گفتگو کی جانتے ہیں انکر پرسن اشرف سامل سے جی اشرف سامل انہوں نے کیا کہا بتائیے گا جی بالکل آج موجود ہوں میں اٹھیل پور میں اور میرے ساتھ ایک بہت ہی موتبر اور اہم سخصیت میرے ساتھ موجود ہے سردار فاروق ڈوگر صاحب ان سے جانتے ہیں کہ زمنی الیکشن اس وقت آج سکا ہے تو زمنی الیکشن میں آپ اکیس اپریل کو کس کو ووڈ کرنے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ ملک رشید صاحب ووڈ دیاں دے جی انشاءاللہ انہوں نے جانی مالی معاہدہ اعلان کرنے تو انشاءاللہ اچھے زلٹنال الیکشنیں تو وین کرنے دے اچھے میں یہ بتائیں سردار فاروق صاحب آپ کے ڈوگر فیملی کے آپ کے لئے مطلب ہے آپ نے کہہ دیا جی ملک رشید صاحب کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن آپ کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل بھی ہے کہ آپ کے ڈوگر فیملی کے سردار محمد حسین ڈوگر صاحب بھی امیدوار ہیں تو کیا آپ کے اوپر برادری کا یا کوئی تعلقات کا دباؤ نہیں پڑے گا دباؤ تو ضرور ہے لیکن جو تعلق ہوتا ہے انسان کا ہمارا ان کے ساتھ تیس سال کے ملک اجاز میرا بھائی ہے تو ملک صاحب کے وہ مامو ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اچھے وٹوں سے ان کو جتائیں گے آپ نے کوئی اپنا الیکشن بلدیاتی الیکشن یا کوئی الیکشن لڑا ہے آپ نے تین چار الیکشن دیکھے ہم نے لیکن جس کے ساتھ بھی چلے ہیں دوسرا کینیڈیٹ وورڈ مانگنے نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ صدار محمد سینڈ اگر بھی بھائی ہے ہماری قوم کا بندہ ہے لیکن ہمارا تعلق بہت پرانا ہے تو وہ بھی نیا ان کا حلقہ بنائے تو ہمارا تک تیس سال سے ملک صاحب کے ساتھ تعلق ہے ملک اجاز کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ملک صاحب کی برپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں باقی جو ہدھر ہمارے دوست بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ خوش ہو کر ملک صاحب کا ووٹ دیں گے اچھا جی یہ اٹھیلپور ہے اٹھیلپور میں تقریباً کتنا ووٹ جو ہے وہ کاشٹ ہوتا ہے تقریباً سم تنگ جتے ایسی بیٹھے ہیں یہ تھے کونٹ اٹھارہ سو دو دار ووٹ آیا تقریباً تیرہ چودہ سو ووٹ کاشٹ ہو جاندہ تیرہ چودہ سو میں سے کیا آپ جو ہے کہ امید کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کینیڈیٹ کو کتنے ووٹ دلا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ نائنٹی پرسنٹ ووٹ لے گی سو بٹا سو تو نہیں کہہ سکتے نائنٹی پرسنٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے لے گی مسلم نگنون کی اس وقت جو مرکز میں بھی حکومت ہے صبح میں بھی حکومت ہے تو اسے بھی اثر پڑے گا جو زمینی الیکشن پر یا نہیں یہ جو گاؤں کا دہات کا الیکشن ہوتا ہے یہ نظریاتی ووٹ ہوتے ہیں تلق کے ووٹ ہوتے ہیں پارٹی سے ہٹکے بھی مثلا پارٹی کا تو ایک اور پارٹی بھی ہے لیکن جو اپنے نظریاتی تلقات ہوتے ہیں ان کی بنا پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے بہت اچھا رزلٹ آئے گا سردار فاروق عمر ڈوگر صاحب میں ساتھ موجود ہیں سردار صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جیسے کہہ دیا کہ یہاں نائنٹی پرسنٹ تو یقینی طور پر آپ نے ہلکہ جو ہے اینے ایک سو باتیس وزرٹ بھی کیا ہوگا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملک رشید صاحب کی پوزیشن اوبرال کیا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میند کی ضرورت ہے کبھی کسی کو طاقتوار اپنے سے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میند کریں گے تو انشاءاللہ چھے رزلٹ سے جیتیں گے دوسرا ایدر ہمارا پہلے پچھلے الیکشن میں نیکسٹ ہمارے دو دلے تھے وہ ہم کٹھے ہو گئے ہمارے زبیرخان صاحب ہے بھائی ہے میرے اچھا دوست ہے وہ بھی مارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ سے بھی اوپر زلٹ آئے گا انشاءاللہ ناظرین میرے ساتھ اٹھیلپور سے سردار فاروق امد ڈوگر صاحب موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں مسلم لیگ نون اور ملک رشید آمند خان صاحب کو اینے 132 جو انہیں ووٹ کروں گا اور میرے ساتھی میرا گروپ جتنے بھی لوگ اٹھیلپور میں ہیں وہ سب ان کو ووٹ دیں گے اور یہاں سے انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ نائنٹی پرسنٹ جو ووٹ ہیں ہمارے گاؤں کے وہ مسلم لیگ نون اور ملک رشید آمند صاحب کو ملنے والے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسی طریقے سے جیسے بہت سے منہیں پروگرام دکھائے جگہ جگہ ملک رشید آمند خان صاحب کی اس وقت جو ہے اسی پرسنٹ سے بھی جیادہ مقبولیت جو حلقے میں نظر آ رہی ہے تو یقینی طور پر ان کا پلڑا بھاری اور اہم نظر آ رہا جی